سبا ہمیں آکے آج کونٹور سکھائیں گی بہت سارے خواتین یا تو بلکل ہی مٹھی کونٹور کرتی ہیں کچھ ان کا فیس انڈا لگتا ہے یا کچھ اتنا زیادہ کر لیتی ہیں کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہاں پہ دو لائنز ہیں اگزائٹلی سو آج آپ ہمیں زیادہ ہلپ کریں بلکل کہ ایسا کونٹور جو آپ دعوت میں جا رہے ہیں اور نیکیڈ آئے سے آپ کو کوئی دیکھیں تو وہ خوف زیادہ اور دھر چاہیں کہ وہ آپ کسی ایون پہ جا رہے ہیں یا میک اپ آٹس جو بھی دیکھ رہے ہیں جب آپ کونٹور کرتے ہیں تو کتنا کونٹور ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتاتے ہو شیڈز ہم دکھا رہے ہیں ان کو شیڈز میں دکھا رہے ہیں یہ ہم وہ دکھا رہے ہیں کچھو پاکستان میں آویلبل پاکستان میں آویلبل ہے میں نے ابھی میک اپ ٹیم سے کہا کہ مجھے اپنی پروڈکٹ دو تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ایزیلی مل سکتا ہے مارکٹ میں آویلبل ہے تو ہمیشہ اس ایسے ٹون پہ آپ لوگ رہیے ہیں لائیت گراؤن سورٹ آف ٹون جو اسکن سے بہت کلوزر ٹون ہو لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں کہ بہت دک شیڈ پہ کر لیتے ہیں اور میں پریفر اس سورٹ آف شیڈز یہ دیکھیں آپ آپ اچھا آپ نے کوئی وہ ایک وہ نہیں لائن نہیں بنائی لائن نہیں بلینڈنگ کر رہی ہیں اچھا تھوڑا سا کانٹورنگ کا سٹائل چینج بھی ہو گیا پہلے کے مقابلے میں تھوڑا اور زیادہ لفٹ کر دیا گیا ہے بلکل اور زیادہ لفٹ کر دیا گیا ہے اور کانٹور کرتے ہوئے ہمیشہ یہاں سے بھی بلینڈ کر لیں آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے میں بلینڈ کر رہی ہوں یہ ہم لوگ یوزیلی کیا کرتے ہیں کہ بس یہ کانٹور کیا اور چھوڑ دیا شاید ہم 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 اچھا یہ تو ہو گئی Gary یہ تو ہو گئی نہ کانٹور جو پاوڈر کی کانٹور ہے ایک وہ بھی میں نے دیکھی ہے کریم کونٹور ہوتی ہے تو کریم کونٹور اور یہ ڈرائی کونٹور میں کیا فرق ہے کریم کونٹور اور ڈرائی کونٹور میں یہ فرق ہے کریم کونٹور میں پریفل کرتی ہوں کہ جب آپ کریم کونٹور یوز کریں تو وہ آپ فاؤنڈیشن سے پہلے کریں انڈر کونٹور اس کو کہتے ہیں فاؤنڈیشن سے پہلے کیا جاتا ہے کریم کونٹور اور اس کے بعد فاؤنڈیشن لگائی جاتا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے وہ بڑا نیچرل آتا ہے جب میں اپنی برائٹس کا کرتی ہوں تو میں وہی تیکنیک کرتی ہوں because I really like that technique اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بڑا ایک نیچرل افیکٹ آ رہا ہوتا ہے لیکن کامنلی جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ ہی عام جو ہمارا شو دیکھنے والے لوگ ہیں کریم کونٹور تھوڑی تیکنیکل ہوتی ہے وہ ایک پروفیشنل سے بہت اچھی سے کر سکتا ہے یا وہ لڑکیاں جو بہت زیادہ انسٹا وغیرہ فالو کر رہی ہوتی ہیں ان کو تھوڑی اویرنیس ہوتی ہے لیکن عام خاتون جس سے میک اپ کھڑے ہو کے کرنا ہے ان کو یہی روج لگانے کی عادت ہوتی ہے اچھا اب آپ دیکھیں کونٹور کرتے وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ نورمالی یہ والا جو ایریا ہے یہ سائز جو ہوتی ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں یہ جو آپ کا جو لائن ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں میں نے بہت دیکھا ہے کونٹور ہوا ہوتا ہے یا تو یہاں پر اتنا ڈاک کلر لگا ہوتا ہے اس کو بلکل ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیو کر دیا لگا دیا اور اس کو بھی پروپر طریقے سے ہونا چاہیے آپ اپنی جو لائن سے یہاں سے لیں اور اس طریقے سے بلیند کریں اور اس کو بلینڈڈ ہونا چاہیے اس کو بھی پروپر طریقے سے ہونا چاہیے اب آپ دونوں سائٹ پہ دیکھیں میں نے یہاں کونٹور کیا ہے اور یہاں دکھائیے فاتمہ دوسری سائٹ پہ آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی کر دیا کونٹور نہیں میں نے نہیں ابھی کیا نہیں اس پہ کر دیا نا چیکس پہ کر دیا ہے یہاں نے کیا اچھا اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیا میرا چہرہ الگ ہے اس کا چہرہ الگ ہے ہر چہرے پہ الگ کونٹور ہوتی ہے یہ کیسے پتا چلے گا ہر فیس کی کونٹور ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہے اب فاتمہ کا مجھے ان کی چیک بونز کو پرامیننٹ کرنا ہے تو میں نے اس طریقے سے کونٹور کی ہے اگر میرے پاس کیسے بتاؤں یہاں پہ کوئی سکوئرش فیس ہو تو اس کی کونٹور میں بلکل درہنٹ یہاں جو ہما تو سکوئر فیس والی درہ نہیں نہیں ہما کا نہیں ہے ہما کا سکوئر فیس ہے نہیں جان ہاں 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 لیدا تم بھی میرے خلاف جا رہی ہو نہیں تو مجھے کیا پتا سکوئر فیس کیا بھو رہا ہے کوئی ہاں مجھے میں کیا کھایا ہے سکوئر فیس ڈبا ہوتا ہے تم آج کیا بی با جی دیکھ کے آئیو ڈراما ہاں پتہ نہیں کیا مصلا صبح سے اس کو لگ رہا ہے کہ ازرا کی دیکھو مجھے ازرا سے ملا دیا مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا آکھا ہے آج میں بہت اموشنل ہوں بہت اموشنل ہوں بکا س میری تین کی لڑکی کو دیکھ کے میں اموشنل ہو رہی ہوں میرے دل کو تکلیف ہے آج ناشتے میں ہما کبھے کھا کے اور سب مجھ پہ اتر رہا ہے آج ناشتے میں بہت اموشنل ہوں آج ناشتے میں بہت اموشنل ہوں ہمیشہ اپنے کلائن کو یا خود آپ لگا رہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے میرر میں دیکھیں اور سمائل کریں سمائل فاتما سمائل اچھا پہلے کانٹور کریں اور اس کے باتے پہلے کانٹور کریں اور پھر بلش لگیں اس کو کہتے ہیں اپل چیز سمائل سنے میرے تو چیز ستے موٹے ہیں میں پھر بھی اپل والا ہی بلشن لگاتیوں کیونکہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے فریش لگتا ہے تم لوگوں نے اکسر بتایا ہے جس کا چہرہ یہاں سے گول ہے اس کو اپل بلش نہیں لگا پہتے نہیں کیوں جب تک میں ادھر کالوں پر بلشن لگا ہوں تو تبھی کبھی زیادہ بھی لگ جاتا ہے اور مجھے تو بلشن اچھا لگتا ہے آپ فریش لگتا ہے برنہ ایک چہرے پر اچھا سمائل کر کے یہ نہیں خالی یونہ رکھ دیں یہاں لگانے کے بعد اس کو کونٹور کے ساتھ بلینڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایسا نہ پتا چلی کہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہاں سے ختم ہو رہے ہیں اچھاکٹلی ہاں